اسلام علیکم دوستو جنت موبائل شاپ سے ہے سنین علی بات کر رہا ہوں دوستو آج یہ موڈل ہے کیوں موبائل ای فور موڈل ہے ای فور اس میں مسئلہ کیا ہے میں مسئلہ آپ کو دکھاتا ہوں موبائل کو اون کر رہے ہیں یا اون کیے بغیر بھی چیک کر لیتے ہیں اون کیے بغیر پہلے چیک کر لیتے ہیں اس کو چارجنگ پر لگا دیئے میں نے بیس موبائل کو اس نے چارجنگ اون کر لیا اور نیچے اس نے کنزیوم امپیر کر رہا ہے 350 میلی امپیر کنزیوم کر رہا ہے چارجنگ 350 میلی امپیر لے رہا ہے سیف کر رہا ہے چارجنگ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیکنڈ کے بعد ٹمپریچر اس ٹو ہائی چارجنگ سٹاپ اور نیچے سے جو یہ ساڑھے 300 میلی امپیر لے رہا تھا وہ زیرو زیرو ہو گیا ہے اب اس موبائل کو اون کا کے چیک کرتے ہیں اب میں اس کو چارجنگ پر لگا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں ابھی میکسیم ہم دس سیکنڈ کے اندھر یہ ایرر دے دے تر چارجنگ سکتے ہیں بیٹری بھی چینج کر کے دیکھ لیے کسٹرم نے اور کسٹرم نے اس کا چارجنگ جگ بھی چینج کروایا ہے اس کا چارجنگ جگ کیوں کہ چینج ہوا ہے اس کا چارجنگ جگ اس میں مسئلہ کہاں سے آتا ہے اس میں بی ایس آئی لائن جو ہے اس کا مسئلہ بی ایس آئی لائن کے بیچھے دو اس کے ریجسٹر لگے میں ہیں پیرلل لگے میں ریجسٹر دو ٹھیک ہے تو ان ریجسٹر میں یہ مسئلہ آتا ہے تو اس کی چھوٹی سی ڈائیگرام بھی بنا کے آپ کو دکھا دوں گا اور یہ کس طریقے سے ریپیر کرنا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا ابھی میں ویڈیو تھوڑی سی زوم کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو تھوڑا کلیر نظر آئے گا کیا کیا کام کر رہا ہوں وہ آپ کو صاف نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک ریجسٹر لگر پیر اور ایک یہاں پہ اس کے ریجسٹر ریمو ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو یہ جو ریجسٹر آئی ہے میرا جانتا ہے آئی ڈیٹ دو کلوں اون کی ریجسٹر ہوگی اور اس کے ساتھ یہاں سے جو ریمو ہوئی ہے ریجسٹر وہ دس کلوں اون کی ہوگی تو یہاں پہ یہ جو لائن آ رہی ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ بیس آئی کی لائن اور کس تریکے ہے اور کس طریقے سے یہ ورک آ رہی ہے یہ دیکھیں بی ایسی کی لائن یہاں پہ یہ بیپ دے رہا ہے اور یہاں بھی بیپ دے رہا ہے یہ لائن یہاں پہ آ رہی ہے پیرلل میں دو یہ ریجسٹر لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا آگے والا جو یہ ریجسٹر ہے اس سے ایک فیڈبیک سکنل پاور ایسی کو جاتا ہے اور نیچہ والی یہ جو ریجسٹر ہے اس کا بھی جاتا ہے تو اس ریجسٹر کے اس سائیڈ پہ جو پوائنٹ ہے اس کی ہم ریڈنگ اگر لیں تو وہ ہمیں ریڈنگ دے رہا ہے سمتھنگ چار سو کے قریب اس ریجسٹر کو اتار کے بھی ریڈنگ اگر لیں گے تو ہم یہ ریڈنگ ہمیں آنی چاہیے یعنی کہ یہ والا پوائنٹ پاور ایسی سے یہاں سے لے کے کنیکٹ ہوا ہے اور یہ والا سائیڈ یہ تو بی ایسی لائن ہے اس کا یہ والا پوائنٹ جو یہاں پہ اگر ہم ریڈنگ لیتے ہیں یہ ریڈنگ لے رہا ہوں یہاں پہ کوئی ریڈنگ نہیں دے رہا زیرو زیرو ریڈنگ دے رہا ہے یعنی کہ یہاں والا جو ویز ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے اور یہاں سے ریجسٹر بھی ریموو ہوئی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ریجسٹر لگائیں گا ریجسٹر کہاں سے لگانی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں نوکیا کا بار اسی سولہ سو کوئی بھی موڈل لے لینا آپ نے اس کے بیٹری ٹرمینل کے ساتھ آپ کو پتہ دس کلو ہم کی ریجسٹر لگی ہوتی ہے یہ بی ایسی لائن میں یہ بار اسی کا بورڈ ہے یا نوکیا سولہ سولہ کا بورڈ ہے یہ بی ایسی کی لائن کی ریجسٹر لگی ہے یہ ریجسٹر ہم اتار کے لگائیں گے سب سے پہلے اس کی اس کے بعد نیکسٹ کام کریں گے ہم ایسی لائن میں ابھی ہم نے یہ ریجسٹر لگا لیا اپنی جگہ ٹھیک ہے ابھی اس کو دوبارہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حال ہوا ہے یا نہیں ہوا اچھا وہ دس کلو ہم کی ریجسٹر اس کو پر میں نے لگا دیا اس کے بعد ہم اس کو چیک کر رہے ہیں چارجنگ اسے پھر دوبارہ کنیکٹ کر دیا سٹارٹ کر دیا تقریباً اباؤٹ دس سے آٹھ سیکنڈ تک ہم ویٹ کریں گے دس بارہ سیکنڈ میکسیمم یہ دیکھیں دوبارہ اس کا ایرر آ گیا ہے اب اس کا جو مسئلہ رہ گیا ہے وہ مسئلہ ریجسٹر میں زونگ پگ PD میں دیکھوں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں ریجسٹر ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اب مزل جو آگیا ہے وہ مسئلہ یہ رہ گیا ہے اس س Bern Berners explaining ریجسٹر کی اس سائڈ میں یہی سائگڈ یہ سائیڈ ہے شرس جو ہے یہاں سے ایک لگا یہ پر ٹی کو جا رہا ہے بے categories یہاں پہ ریڈنگ نہیں آرہا اس کی وجہ یہاں سے لائنس ہے اور یہاں میں فرنٹ پہ دو نکت ہیں اس کی پیکچر میں اڈے کردوں گا جو یہ آٹھولا بٹن ہے اس کے ساتھ نیچے دو نکتے ہیں وہاں پہ اس کی لائن جا رہی ہے یہاں سے اٹھا کہ ہم جمپر لگاتے ہیں اس نکتے کے اوپر سکرائچ کر کے یہاں پہ ریڈنگ آ رہی ہے اور یہاں پہ ریڈنگ نہیں آ رہی لہذا یہاں سے اٹھا کہ یہاں پہ جمپر لگاتے ہیں اس کے بعد ریزلٹ دیکھیں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے نکتے کو میں سکرائچ کر چکا ہوں آپ کو ویڈیو میں میں پکچر ایڈ کر دوں گا نکتے کی نکتہ کس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے دو نکتے ہیں اور دونوں کی ویج یہی سے آ رہی ہیں دونوں رسٹو کی کہ لیں نکتے کو سکرائچ کر لیا تھا میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں نکتے کو اوپر میں نے جمپر لگا دیا اس کا ٹھیک ہے اب چیک کرتے ہیں اس کو دوبارہ دوستو ابھی جمپر لگانے کے بعد جو ہے میں اس کو چارجنگ پہ لگاتا ہوں اور ساتھ یہ کاؤن ڈاؤن بھی لگا دیتے ہیں اس کا ہم سوری یہ سٹاپ واش جو ہے یہ سکو ہے چلا کے دیکھ لیتے ہیں ساتھ چارجنگ پہ یہاں سے لگا رہا ہوں میں اور یہاں سے یہ آن کار دیتے ہیں تقریباً یہ آپ کو پتا ہے کہ دس سیکنڈ کے اندر ایرر دے دیتا تھا دیتے ہیں دوستو بھی دیکھیں کہ یہ اس کی لائٹ بند ہوگی ہے لائٹ بند ہونے سے پہلے پہلے یہ ایرر دے دیتا تھا ابھی یہاں سے اگر اس جمپر کو ریموو کا کے دیکھتا ہوں میں جو ہم نے یہ جمپر لگایا تھا اس کو ریموو کریں گے اگر تو یہ فوراں سے ایرر دے دیکھا اور اس کو میں ایمپیر والے چارجر پر لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو تقریباً یہ تین سو بیس میلی ایمپیر کو ابھی چارڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بالکل پروفیکٹ چارج کر رہا ہے یہ فیک چارجنگ میں نہیں کرے گا اور اس کے اب سب مسئلے جو ہے حل ہو گئے ہیں بی ایس آئی لائن سے جب بھی آپ کے بعد اس طرح کے مارڈل میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس کی بی ایس آئی لائن چیک کر کے اس طرح کا فارٹ ریپیر کر لینا ہے